موسم کا مزاج لگتار یوٹرن لے رہا ہے عالم یہ کی برسات سے کئی ندیاں اوفان پر آ چکی ہیں پانی بڑھ چکا ہے اور سیکڑوں گاؤں کے لوگ جو ہیں سے بری طرح سے پرباوت ہیں چار ویجوز آپ کے سامنے ہیں شہجاپور سے کشنگر سے بردرانپور لکھیمپور سے کموبیش حالات لگوگیک سے ہیں اوفان پر ندیاں آگئے ہیں نالے بھی اوفان پر آگئے ہیں گاؤں جو ہیں ٹاپوں میں تبدیل ہو چکے ہیں لوگ ان وشم حالات میں جائیں تو جائیں کہا سیتا پور صدھات نگر گورک پور شامل زندگی کی رفتار کو بریک لگا دی ہے اس کہر برپاتی برسات میں ان کہر برپاتی حالات میں نہ کوئی گھر سے بہا نکل پا رہا ہے گھر سے بہا نکل رہے ہیں تو چاروں طلق جہاں تک نظر جا رہی ہیں سلس پانی ہی پانی ہے اور بہت درباگے پون یہ حالات تب ہو جاتے ہیں جب آپ کے سدھ لینے والا کوئی نہیں ہوتا سرکار جو ہیں آپ پر آگے نہیں آتی ہے باتیں تمام ہوتی ہیں باتوں پر کریان من نہیں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں پوری طرح سے پرباوت ہیں سیتا پور گورک پور صدھات نگر شامل کی وجوازم آپ کو دکھا رہے ہیں تباہی بربادی اور ہاہا کا اور پوروانچل میں تو خاص طور پر بار جو ہیں زبردست طریقے سے کہر برپار یہ رابطی اور کوانو ندیا وکرال روپ لے چکی ہیں گورک پور خریب 38 گاؤں پوری طرح پرباوت ہیں لوگ جان کو بچا کر با مشکل ہی سرکشستان پر بھاگنے کو بجبور ہے کوئی وکلپ نہیں ہے ان کے پاس بار سے پراکتے فدیالے اور گاؤں بڑی طرح سے گھرے بیچی ہیں تو وہی پرشاہسن طرف سے مدد کے نام پر کچھ نہیں ہو رہا لوگوں میں اس وجہ سے اور ناراض کی بڑھ جاتی کی پرشاہسن ایسے میں کہاں چلا جاتا ہے جب جنتہ کو آم آدمی کو اس کی سب سے زیادہ درکار ہوتی ہے تو نیپال سے ہو رہی جو زوردار برسات اس کی چلتے سے دھارت اگر وہنے والی چودہ چھوٹی اور بڑی ندیاں اوفان پر آ چکی ہیں ندیوں کی جسر بڑھنے سے کئی گاؤں تباہ ہو رہے ہیں رابطی ندی نے کچان شروع کر دیا کئی گاؤں میں پانی گھرسے سے لوگ بہت پریشان ہیں سرکشی جگہ پہ جانے کو مجبوری ان لوگوں کی ہو چکی ہے بار میں اب تک چار لوگوں کی جان جا چکی ہے تو وہیں زلے کے عدیقاری ستھانی لوگوں کا فون تک نہیں اٹھا رہے ہیں یہ دیکھئے عالم کتنا خستہ حال ہے حالات کتنے خراب ہیں نیپال میں رہو رہی برسات کا اثر زیافت طور پر دیکھا جا سکتا ہے بہت بڑی تباہی مچائے گی ابھی آپ یہاں صبح میں جا کے دیکھ لیے یہاں بہت بڑی تباہی مچی ہوئی ہے اور آگے بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہی تباہی مچے گی اگر یہ بات نہیں رکھا تو بزرگ اس پانی کو روپنے کے لیے لگے ہیں لیکن یہ این ایس کی پورو سے جمعہداری بنتی ہے کہ وہ جو یہ بات چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں یہ ان کی جمعہداری تھی بندیت ایس ڈی ایم بانسی ایس اچو بانسی اور این ایچ ای آئی اور ایکسین ایریگیشن کی سنیوکت پریاز سے اس پول کے کٹان کو دیمیج ہونے سے بچا لیا گیا تو تھا اس کی ویلٹلپک بیوستہ کر لی گئی ہے اب سرکشت ہے موسیقی